شیر خورما فارسی میں شیر دودھ کو کہتے ہیں اور خورما کہتے ہیں خجور کو شیر خورما کا سفر عرب سے شروع ہوا کیونکہ خجوریں وہاں کسرت سے پائی جاتی تھی ہسٹری ٹیلز کے پہلے صرف دودھ اور فریش خجوروں کو پکا کے اس کو بنایا جاتا تھا کوئی شوگر بغیرہ کچھ استعمال نہیں ہوتا تھا اور ایدل فضر پہ اس کو ناشتے کے طور پہ کھایا جاتا تھا اور وہی روایت اب بھی قائم ہے ہماری اید انکمپلیٹ ہوتی ہے اگر ہمیں ناشتے میں شیر خورما نہ ملے تو لیکن with the passage of time شیر خورما بھی transform ہو گیا اور اب تو اس میں variety of dry fruits use کیے جاتے ہیں to make it rich and aromatic dessert تو چلیں آج پھر بنائیں شیر خورما چلیں ٹھیک ہے بناتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کام کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں if you are new on my channel اور a bell icon بھی دبا دیں so that آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر اچھی لگے تو let's move to the recipe now 4 to 5 ڈیبل سپون میں نے oil لیا ہے پہن میں اور یہ میں نے sliced almonds لے لیے ہیں ایک کب سے تھوڑے سے کم ہے ان کو ہم لائٹ سا فرائے کریں گے to make it crunchy اب ان کو نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں باہر اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں ڈرائے کوکونٹ اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کریں گے یہ تقریباً half cup میں نے ڈرائے ڈیٹس لے لی ہیں یعنی کہ چھوارے چھواروں کو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا اور یہ 3 ڈیبل سپون میں نے کشمش لے لی ہے اس کو بھی اب فرائے کریں گے آپ اپنی چوائس کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں یہ ایک کپ میں نے باریک سیمیا لے لی ہے اور ان کو تھوڑا سا ہم کرش کر لیں گے اور سیمیا اب ہم ایڈ کر دیں گے سیم آئل سیم پرائنگ پین میں اور اس کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ہم نے فرائے کرنا ہے میڈیم لو فلیم پر سیمیا اوبر فرائیڈ نہیں ہونی چاہیے چلیں جی سیمیا فرائے ہو گئے ان کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں 1 لٹر فل فٹ ملک میں ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ پوٹ میں 3 سے 4 چٹکی الائچی پاودر سپون سے اس کو سٹر کریں گے مکس کریں گے پاودر اور دودھ کو اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے 2-3 بوائل آنے چاہیے دودھ کو اچھا سے پکنا چاہیے اب ہاف کپ میں اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں شوگر کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائیڈ زیمیا چار سے پانچ منٹ کے لیے سپون ہلاتے ہوئے مسلسل ہم اس کو پکائیں گے ہیٹ ہم نے میڈیم لو رکھنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کریم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کر کے رکھے تھے ایک ایک کر کے ہم اس میں وہ سارے ایڈ کرتے جائیں گے نٹس ڈالنے کے بعد ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے اب اس میں ہاف کپ میں کنڈنس ملک ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر اپنے کنڈنس ملک ایڈ کرنا ہے تو آپ سٹارٹ میں ہی چینی پھر کم ڈالیے گا اگر نہیں ایڈ کرنا تو پوری چینی اپنے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی کونسسٹنسی کچھ اتنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا تو اور بھی گاڑا ہو جائے گا چلیں جی اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کچھ میں نے پستے بہت باری کاٹ کے رکھے ہیں اور کچھ بادام میں نے بلکل پاودر فارم میں بنا کے رکھا وایا اب اس سے ہم اس کو گارنش کر لیں گے اور کچھ ڈرائی فروٹس جو میں نے فرائی کیے تھے ان میں سے کچھ بچا کے رکھے ہوئے تھے ہمارا شاہی شیر فرما بلکل ریڈی ہو چکا ہے مزیدار سا اس کو رکھوں گی میں تین سے چار گھنٹے فریج میں اور چل کر کے اس کو انجوائی کریں گے ہم لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسی پی کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا دوبارہ پھراؤں گی آپ کے خدمت میں ایک نئی اور اچھی سی ریسی پی لے کر اجازت دیجئے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ